ہریانہ کی بی جے پی جے جے پی گٹھوندھن سرکار میں سب ٹھیک ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے بی جے پی اور جے جے پی میں جاری بیان بازی کے بیچ بی جے پی پرباری بپلف دیو نے سی ایم منوہر لال خٹر سے لمبے ملاقات کی اس ملاقات سے پہلے بپلف دیو نے پانچ نردلیہ ودھائکوں سے ملاقات کی تھی حالانکہ دونوں ہی دلوں نے ساف کر دیا ہے کہ گٹھوندھن سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے شکروار شام ہریانہ کے بی جے پی پرباری بپلف دیو جب چنڈیگڑ کے سی ایم آواز سندھ کبیر کٹیر پہنچے تو ہریانہ سے لے کر دلنے تک سیاسی اٹکلوں کا دور شروع ہو گیا ہریانہ کی گٹھ بندھن سرکار کے بیچ کھٹاس کی خبروں اور پچھلے دو دنوں سے جاری میل ملاقاتوں کا یہ تیسرا راؤن تھا جس نے راجنیتک گلیاروں کی دھڑکنیں بڑھا دی سندھ کبیر کٹیر میں شام سات بجے شروع ہوئی سی ایم کھٹر اور پردیش پرباری بپلف دیو کے بیچ قریب تین گھنٹے تک بیٹھک ہوئی اس دوران کرشی منتری جے پی دلال بھی موجود رہے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ سورج موکھی کے ایم ایس پی کو لے کر چرچا ہوئی ہوگی لیکن ایک قیاس یہ بھی ہے کہ اس بیٹھک میں گٹ بندھن سرکار کو لے کر بھی چرچا ہوئی ہوگی بھاجپا حریانہ کے پرباری بپلف دیو شکروار شام چندگڑ پہنچے اور یہاں پر انہوں نے مکہ منتری آواز پر مکہ منتری سے بات کی اور ان کی جو بیٹھک تھی شام قریب سات بے شروع ہوئی جو دس بجے کے بعد یعنی تین گھنٹے زیادہ ان کی بیٹھک چلی ہے کافی لمبی بیٹھک چلی ہے جس طرح کی چرچائیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں گٹ بندھن کو لے کر تو بات ہوئی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ کسانوں کو لے کر بھی بات ہوئی ہے کیونکہ بیٹھک میں کرشی منتری جی پی دلال بھی موجود تھے اور جس طرح سے پردیش میں سورج مکہ کی خرید کا مدہ چل رہا ہے کسانوں کا پردشن بھی ہوا تھا کچھ دن پہلے تو اس مدے کو لے کر بھی بات ہوئی ہے بیٹھک ہوئی چرچا چلی اور سیاسی اٹکلبازیاں شروع ہوئی تو جی جی پی نیتا اور ڈیپٹی سی ایم دشن چوٹالا بھی کھل کر بولے میڈیا کے سوالوں پر سوال کیا ملنا جلنا کوئی اپراد ہے کیا ہم نے کون سا سمرتن چھوڑا ہے ملاقات کرنا کوئی اپراد ہے ملاقات کو سب ہی کرتے رہتے ہیں میرے پاس بھی آتے ہیں وہ ان کے پاس بھی جاتے ہیں آج کام کسی بھی کونسیچوانسی کا ہو کسی بھی ایم ایلے کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جانے میں سرکار کے پاس کوئی روک ہے آج انہوں نے سرکار کو سمرتن دے رکھا ہے ہم نے کون سا انہوں کا سمرتن چھوڑا ہے کچھ ایسی ہی پرتیکریہ گریہ منتری ارنیلوچ کی رہی انہوں نے کہا کہ ویپ لپ دیو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں نردلی ویدھائیکوں سے بھی ملتے ہیں سب سے ملتے ہیں یہ نہیں ویپ لپ دیو جی ہمیشہ سب سے ملتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ بہت اچھی ڈنگ سے وہ ہمارے پرباری ہیں وہ پرانے کارکارتوں سے بھی جا جا کر مل رہے ہیں اور نردلیا جو ہمیں سمرتن دے رہے ہیں ان سے بھی آج ملے ہیں باقی بھی نیا سنگٹھن کے لوگوں سے بھی وہ لگاتار بات چیت کرتے ہیں جہاں تک بھارتیا جنتہ پارٹی ہے ہمیں کوئی موڈ چینج نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ہمارے جو سینک ہیں وہ ملتے ہیں فیلڈ میں ہی رہتے ہیں وہ کبھی بھی بیارکوں میں نہیں جاتے ہیں یہ تیاری تو ان کو کرنی پڑ رہی ہے جو بیارکوں میں چلے جاتے ہیں اٹکلوں کا کیا ہے وہ تو سمیہ سمیہ پر کسی بھی گڑ بندھن سرکار کا حصہ رہی ہیں اب دوشن چوٹالا کے اس بیان کو ہی سن لیجی جس میں وہ کہتے ہیں کہ گڑ بندھن سرکار بنا کر کسی نے بھی ایک دوسرے پر احسان نہیں کیا ہے حالانکہ دوشن چوٹالا کو لگتا ہے کہ فیلحال گڑ بندھن سرکار میں کوئی درار نہیں ہے پارٹی جنتہ پارٹی اور جننائک جنتہ پارٹی کا گڑ بندھن ماننے ہمیت شاہ جی کے گھر پہ ہوا تھا ساڑھے دس بجے اور مجھے لگتا ہے دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے سے چرچہ کر کر سہمتی کر کر پردیش میں گڑ بندھن کیا تھا مجھے نہیں لگتا کسی نے کسی پہ احسان کیا پردیش کیسے سمرید ہو کر پرگتی کے پتھ پتھلے اس ویجن کے ساتھ دونوں پارٹیوں نے مل کر پردیش میں سرکار جلائی ہو ویسے تو گڑ بندھن سرکار کو لے کر بیانبازیاں پچھلے کئی دنوں سے جاری ہیں لیکن اس کو تب اور بل مل گیا جب بجے پی پردیش پرہاری شکروار کو نردلی ویدھائک گپال کانڈا سے ملے اور اس سے ایک دن پہلے چار نردلی ویدھائکوں سے دلی میں ملاقات کی سرکار کی اور کاریشنلی میں کوئی پریورتن کسی پرکار کا کوئی سوزا تو اس ویشے میں چرچہ ہوئی ہریانہ نہیں پورے دیش کے اندر یہ چرچہ ہے جے جے پی اور بے جے پی کے نیتاؤں کے اپس میں برود آواز جو گکتب آ رہے ہیں ایک دوسرے کے برود میں آواز آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آنے بیپلدیو جی اس ٹیم جنتا کی بھی آواز ہے اور مکھو میرے بھی ہردیک اچھا ہے کہ اس جے جے پی پیشات گٹھمندن بے جے پیس توڑ دینا چاہی ان ویدھائکوں میں رامپال گوندر، راکیش ڈولتاباد، رندھیر سنگھ اور سومبیر سانگوان شامل رہے نردلی ویدھائکوں سے گھٹی دوری نہیں اس چرچہ کو ہوا دے دی کہ بی جے پی اندر کھانے سب کچھ سیٹ کر لینا چاہتی ہے دراصل ہریانہ ویدھان سبہ کی موجودہ ستھیتی کا آنکلن کریں تو تصویریں کچھ اس طرح نظر آتی ہیں ویدھان سبہ میں فلحال بی جے پی کے 41 ویدھائک ہیں جبکہ سہیوگی پارٹی جے جے پی کے 10 اور ہریانہ لوگ ہٹ پارٹی کے گوپال کانڈا ایک ماتر ویدھائک اسی طرح کانگریس کے 30 ویدھائک، آئی این ایل ڈی کے 1 اور نردلی 7 ویدھائک ہیں ہریانہ ویدھان سبہ میں کل 90 سیٹے ہیں اس طرح سے بہومت کے لیے 46 سیٹے چاہیے لیکن راہت کی بات یہ ہے کہ بی جے پی اور جے جے پی دونوں نے ہی ساف کر دیا ہے کہ فلحال گڑ بندھن سرکار چلتی رہے گی چنڈگر سے ویجہ رانہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا